معاشی مسائل بہت گھنبیر ہیں عوام بہت پریشان ہیں انہیں سکھ کا سانس چاہیے کچھ معاشی ایکٹیویٹی ہو لیکن سیاسی ادام استحقام ہے کہ وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تو حکومت کو یہ چیز سوٹ نہیں کرتی چاہے وہ ان کے اپوزیشن کر رہی ہو یا حکومت کی خود یہ نیت نہ ہو کہ ان کو انگیج کیا جائے اب ایسی صورت حل میں وزیراعظم نے پانچ سالہ اہداف کے جو اہداف اپنی وزارتوں کو دیئے وہ بھی پورے کرنے کیا یہ ممکن ہے کہ پولیٹیکل انریسٹ بھی رہے اور وہ اہداف بھی حاصل کر لیا جائیں جو وزیراعظم صاحب چاہتے ہیں اس پہ بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ دیکھئے گم ایڈ کی تو نیت یقیناً ہوگی نا کہ سٹیبلیٹی ہو اب کس کو یہ ٹھہراؤ سوٹ نہیں کر رہا کس کو انریسٹ سوٹ کر رہی ہے کس کو یہ تصادم سوٹ کر رہا ہے کس کو یہ لڑائی بہتر لگ رہی ہے یقیناً پی ڈی آئی کو یقیناً سا پوزیشن کو جو اس وقت اسمبلیوں کے اندر موجود ہے لیکن نہیں ہے وہ بیٹنا نہیں چاہتی ہے جو ہر معاملے میں لڑنا چاہتی ہے یہ بڑی حرانگی کی بات ہے اس وقت ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں یہ بات بالکل درست ہے کہ آداب اچیب کرنے مشکل ہو جاتے ہیں ملک کے اندر سٹیبلیٹی نہ ہو سٹیبلیٹی ہو بھی تو آداب مشکل ہوتے ہیں نہ ہو تو اور مشکل ہو جاتے ہیں لیکن اگر ایک طرف کو یہ لگے کہ یہ لڑائی ہمیں سوٹ کرتی ہے اس لڑائی کے بغیر ہمارا گزارہ نہیں ہے یہ ان کا ہتھیار بن جائے تو وہ اس ہتھیار کو اپنی سیاست چلانے کے لیے استعمال کرتے ہو بھلے اس سے ملک کا نقصان ہو لیکن اگر آپ آئیم ایف کو خط لکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کا کردہ رک جائے اگر آپ آئیم ایف کے دفاتر کے باہر جا کے ہنگامے کر سکتے ہیں آپ امریکن جو ان کے وانے نمائندگان ہے یا سینٹ ہیں ان کو خط لکھ سکتے ہیں ان سے رابطے کر سکتے ہیں وہاں جا کے لابنگ کرتے ہیں تو وہ پاکستان کے نقصان کے لیے صرف اپنے سیاسی مقاصد کے لیے تو وہ پاکستان میں کیا نہیں کریں گے اس لیے میں نے آپ کو دعوت دی ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری طرف سے کوئی کمی ہے اور خان صاحب راضی نہیں ہے اور میں کہہ رہا ہوں وہ راضی نہیں ہے آپ ان کو کوشش کیجئے اگر آپ ان کو راضی نہیں کر سکتے میں تو راضی ہوں میں تو بات کرنا چاہتا ہوں میں حکومت سے بات کرنے کو تیار ہوں میں اپنی جماعت میری تو کتنی انتفاہ یہ کوشش کرتی ہے آپ کو یاد ہوگا سر حکومت نے کب یہ کوششیں کی ہیں کہ وہ بجائے اس کے بیان دے دینا کہ جی ہم چاہتے یہ مفائمت ہو کہ باقاعدہ انگیجمنٹ کی جائے اب اصد قیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اصد قیسر صاحب جیسا آدمی کل یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اب حکومت کے ساتھ جو ہے کسی قسم کی مفائمت علی عمین گنڈاپور کو بھی نہیں کرنی چاہیے خیبر پختونخواہ کی حکومت کو بھی نہیں کرنی چاہیے تو یہ ماحول تو اور خراب ہو رہا ہے یہ تو اسکلیٹ کریں گے سیاست اصد قیسر صاحب صابت سپیکر ہے بڑے اہم مودے پر رہے ہیں اپنی جماعت کے بڑے اہم نینما مجھے ان کا اترام ہے لیکن اصد قیسر صاحب کا بھی سارا مداج ان کی سپیکرشپ آپ کے سامنے ہے جس طرح کہ وہ مداج کے ہیں وہ بھی تصادم کی لڑائی میں اور ان کی پارٹی کے اندر جو فیصلہ وہاں سے خان صاحب سے ہوگا وہی پرویل کرے گا انہوں نے تو یہ ڈیزائن کیا ہے کہ لڑائی کرنی ہے علی امین گنڈا پور صاحب کو وہاں یہ عوضہ دینا اس بات کے یہ اعلان جنگ تھا ہم ماضی میں بھی کوشش کرتے رہے اور کیا طریقہ ہوگا کہ آپ پارلیمان کے فلور پہ انہیں کہیں آپ کے لوگ انسوں اپروز کر کے کہیں اور اس کے باوجود وہ سرعام کہیں کہ نو تو پھر کیا علاج ہے مگر علی امین گنڈا پور کی جو ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے تو عمران خان صاحب نے تو علی امین گنڈا پور سے کہا کہ وہ افاقی حکومت کے ساتھ تعاون کریں معاملات کو آگے بڑھائیں ایس آئی ایف سی کے ساتھ تعاون کریں اچھا اگر وہ کہہ رہے ہیں اور اصد کیسر صاحب متسادم بات کہہ رہے ہیں تو کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ بات درست ہے میں سر یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ حکومت کی طرف سے امیران خان صاحب نے انہیں کچھ کہا اور اس کے بالکل متسادم بات ان کو اگر آپ کہیں کہ اصد کیسر صاحب نے کہی ہے تو میں سمجھ لوں کہ اصد کیسر صاحب کی بات زیادہ اہم ہے میلے بھائی میں کوشش کر رہا ہوں میں کوشش کر رہا ہوں میں اسے مراد حکومت ہے ہم کوشش کر رہے ہیں ہماری بات نہیں سن رہے وہ آپ سارا میڈیا آپ کوشش کیجئے نا انہیں بتائیے انہیں کہیے اس بات پہ آئیں آئیں بیٹھ کے دائلہ کریں اگر وہ اس بات پہ نہیں مانتے ہماری دعوت کو نہیں مانتے آپ کی دعوت کو نہیں مانتے اس ملک کے میڈیا کے اور باقی جو تانشور ان کی بات نہیں سنتے تو پھر کیا کرے آپ ہمیں بتا دیں سر میں یہ ایک اور سکتا رہا ہوں کہ کون سا کون سی ایسی ایسی سنجیدہ کوشش ہے کہ وزیر آزم صاحب نے وزیر آزم صاحب نے کسی چخصیت کا پوچھ کیا ایسے مراد وزیر آزم اور ہماری ساری جماعتیں کشکول لے کے خان صاحب کے گھر پر کھڑے ہو جائیں کہ جناب مہر مانی کرے یہی ہو سکتا ہے سر کوئی ڈیلیگیشن منایا ہو کسی کو ٹازک دیا ہو اس کو ملنے کے لیے ان کی جماعت میں جس بندے سے ملیں آپ کے علمے ہیں آپ بڑی خوبی سے جانتے ہیں آپ بڑے سینئر صاحبی ہیں خان صاحب ہماری حکومت تھی خان صاحب آپوزیشن میں تھے اسٹیبلشمنٹ سے لڑ رہے تھے اس وقت ہم نے اس لڑائی کو کم کرنے کے لیے جب پنجاب کے الیکشن اور کے پی کے الیکشن کا بھی چل رہا تھا ہمارا بھی ادھر صورتحال اچھی نہیں تھی اس وقت ہم نے کوشش کی پیپلز پارٹی نے انیشیٹیو لیا کہ ڈائیلاغ ہونا چاہیے وہ ڈائیلاغ گلتی ملتی سپریم کورٹ اس میں اٹرون کی اس ڈائیلاغ میں خان صاحب نے ایک کمیٹی بنا دی شاہ محمود صاحب کی قیادت میں اس میں فواد صاحب بھی تھے اس میں جو علی زفر صاحب بھی تھے اور اس میں تیہ ہو گیا کہ اسمبلی جون کی تیس تاریخ کو ڈیزولف ہو جائے گی اکتوبر میں الیکشن ہو جائے گا چیزیں سیٹل ہو گئیں اب تم فون آیا اور خان صاحب نے کہا لوگ میری طرف سے جواب ہے اور شاہ محمود صاحب پرنی طرف سے فون سن کے آئے کہا جی میں معذرت چاہتا ہوں میرے تو لیڈر نے یہ انکار کر دیا ہے اب اس لیڈر کے ساتھ خود ہی بات وہ تو بات ہے باقی تو ان کے کسی بندے کی بات ہے ہی نہیں تو آپ کوشش کیجئے آپ کر دیکھئے